اسلام علیکم فرنز کیسے آپ سب لوگ فرنز آج ہم بات کریں گے حال ایفیکٹ سنسر پہ اور یہ دیکھیں گے کہ یہ حال ایفیکٹ سنسر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اور یہ کس طرح کام کرتا ہے اس وقت جو سنسر آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں یہ ای ایچ ٹو سیون سکس ہے یہ فور ٹرمینل سنسر ہے تری ٹرمینل بھی ہوتے ہیں یہ ایک ایسا الیکٹرونل کمپوننٹ ہے کہ جب اس میں سپلائی دی جاتی ہے اور پھر میگنیٹک فیلڈ کے پاس سے لے جایا جاتا ہے تو اس کے جو آرپوٹ ٹرمینلز ہیں وہاں پہ ہمیں کچھ وولٹیج ملتے ہیں عام طور پہ جو حال ایفیکٹ سنسر ہے اس کی جو آرپوٹ ہے وہاں پہ نیگٹیو وولٹیج ہمیں ملت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایمپلیفائی کر کے تو آگے اس کو یوز کر سکتے ہیں اور یہ عام طور پہ پراکسیمیٹی سنسر سپیڈ سنسر اور روٹیشن ڈیٹیکشن کے لیے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں یہ جو سنسر ہے اس کو میں نے ایک فین سے نکالا ہے جو کمپیوٹر کا فین ہوتا ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو ریڈ سوچز ہوتے ہیں جب انہیں میگنیٹک فیلڈ دیا جاتا ہے تو وہ یا آن ہوتے ہیں یا آف ہوتے ہیں لیکن یہ میگنیٹک فیلڈ کی جو جو انٹینسٹی ہے اس کے حساب سے آؤٹپٹ دیتے ہیں مطلب لو پہ لو اور ہائی پہ ہائی مطلب اس کے جو میگنیٹک فیلڈ کا جو میگنیچیوڈ ہے اس کے پروپورشنل اس کی آؤٹپٹ ہوتی ہے تو آج ہم اس کا ایک ایکسپیرمنٹ بھی کریں گے کہ یہ کس طرح آؤٹپٹ دیتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے تو چلیے سب سے پہلے ڈیاگرام سے سمجھ لیتے ہیں کہ اس کے کنیکسن کیسے ہیں یہ ای ای ایچ ٹو سیون سکس اور ٹو سیون سیون بھی سیم ہوتا ہے تو اس کی جو پنز ہیں وہ دیکھیں لیٹھ سے ون ٹو تری اور فور تو ون جو ہے یہ پازیٹیو انپٹ ہے اور جو فورت ہے یہ گراؤنڈ ہے نیگٹیو والٹیج ہیں اور میڈل کی جو دو ہیں یہ آؤٹپٹ ہیں یہ دونوں ساؤتھ اور نارتھ پول جو میگنیٹک فیلڈ ہے اس کے حساب سے یہ ڈیفرنٹ بیہیو کرتی ہیں ایک آن ہوتی ہے تو دوسری آف ہوتی ہے تو اس طرح اس کو یوز کر کے جو برش لیس موٹرز ہیں ان میں اسے یوز کیا جاتا ہے اور جتنے بھی فینز ہوتے ہیں جو کمپیوٹر فینز ہیں یا چھوٹی جو بیل ڈی سی موٹرز ہیں ان میں یہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے اس کے جو آؤٹپٹ ٹرمینلز ہیں وہاں پہ ہمیں نیگٹیو والٹیج ویریشن ملتی ہیں کیونکہ الیکٹرونز کا فلو جو میگنیٹک فیلڈ میں ہوتا ہے اسی کو حال ایفیکٹ کہا جاتا ہے اس کو حال ایفیکٹ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک امریکن س سو سال پہلے اس ایفیکٹ کو ڈسکور کیا تھا تو اسی کے نام پہ اس کو حال ایفیکٹ کا نام دے دیا گیا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کام کرتا ہے سب سے پہلے اس کے کنیکشنز کرتے ہیں جو نمبر لکھا ہوا ہے اگر وہ آپ کی طرف رہے تو جو پن ون ہے لیفٹ سائیڈ میں یہ پازیٹیو ہے سینٹر کی دونوں آؤٹپٹس ہیں اور جو فورتھ پن ہے رائٹ سائیڈ والی وہ نیگٹیو ہے تو سپلائی دینے کے لیے میں تھری پنٹ سیونٹ کی بیٹری یوز کروں گ جو آپ فائی بولٹ تک بھی دے سکتے ہیں تو فرس پن پہ ہے پازیٹیو والٹیج اگر یہ سینسر آپ کو نہ ملے تو کسی پرانے فین سے آپ نکال سکتے ہیں اور جو فورتھ پن ہے اس پہ نیگٹیو تو یہ ہماری سپلائی جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہم دو الیڈی لیں گے اور دونوں کے جو پازیٹیو ٹرمینلز ہیں وہ پازیٹیو سپلائی پر دے دیں گے پن ون پر اور جو آؤٹپٹ ہیں ایک آؤٹپٹ پر ایک الیڈی اور دوسری پر دوسری الیڈی لگا دیں گے یہ ریڈ کلر کی الیڈی ہے اس کا نیگٹیو جو ہے وہ آؤٹپٹ ٹو پہ اور پازیٹیو جو پازیٹیو پین ون ہے اس پہ ہم لگائیں گے اور یہ دوسری الیڈی وائٹ کلر کی ہے اس کا نیگٹیو آؤٹپٹ ون پہ اور پازیٹیو پازیٹیو پہ تو یہ دیکھیں آؤٹپٹ ون جو ہے وہ آلریڈی آن ہے آؤٹپٹ ون جو ہے وہ اس وقت آن ہے اور جب میگنٹ اس کے پاس لیں گے تو یہ آف ہو جائے گی اور جو دوسری آؤٹپٹ ہے وہ آن ہو جائے گی اور میگنٹ کے ساؤس پول ناؤس پول کے حساب سے یہ ڈیفرنٹ بیہیو کرتی ہے آؤٹپٹ اس کی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو اس کو تھوڑا باہر نکالتے ہیں تاکہ میگنٹ جو ہے وہ ٹھیک سے کام کرے اب ہم ایک میگنٹ لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا پاس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا یہ دیکھیں تو آؤٹپٹ ون جو ہے وہ آف ہو چکی ہے اور آؤٹپٹ ٹو جو ہے وہ آن ہو چکی ہے تو اس طرح یہ ایک فلپ فلاپ کی طرح کام کرتا ہے اور ساؤتھ پول ناؤتھ پول کے حساب سے یہ کام کرتا ہے اب یہ مجھے میگنٹ کا یہ نہیں پتا کہ اس میں ساؤتھ پول کون سا اور ناؤتھ پول کون سا ہے تو اس لئے یہ دیکھیں اور جب میگنٹ کو سلولی اس کے پاس لائیں تو آؤٹپٹ بھی سلولی چینج ہوتی ہیں اس میں جو ویریشنز ہیں وہ سلولی ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ ٹو آؤٹپٹ والا سینسر ہے ون آؤٹپٹ والا بھی ہوتا ہے لیکن یہ ٹو والا ہے تو اس میں دو آؤٹپٹ ملتی ہیں جو برشلس موٹرز ہوتی ہیں ان میں دو آؤٹپٹ والا زیادہ تر یوز ہوتا ہے لیکن جو پراکسیمیٹی سینسرز ہیں سپیڈ سینسرز ہیں یا موشن ریٹیکشن کے لئے سنگل آؤٹپٹ کا بھی یوز کیا جاتا ہے تو فرنز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے گی اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب پیجئے گا جلدی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ